رحمت الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پی ایچ سکیل ہے پی ایچ سکیل کیا ہے پی ایچ سکیل کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر چیزیں کیا کی جاتی ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہائیڈروجن آئین جو انسان ہے ہمارے پاس ہم اس کو جانتے ہیں ہائیڈروجن آئین ہے یہ ہائیڈروجن آئین کیسے پروڈوس ہو سکتا ہے پانی ہمارے پاس پیور وارٹر ہوتا ہے یہ ویک الیکٹرولائٹ ہے یہ کیا ہے ویک الیکٹرولائٹ ویک الیکٹرولائٹ کیا ہے یہ اس کے اندر یہ بریک اپ ہو جاتا ہے دو جسوں میں ہائیڈروجن آئین اور ہائیڈروجن آئین کے اندر یہ سارے جو بریک اپ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں آٹو آئونیزیشن آٹو آئونیزیشن آٹو آئونیزیشن کہتے ہیں اس کو آٹو آئونیزیشن کیا ہے کہ جس کے اندر یہ جو وارٹر ہوتا ہے یہ آئینز کے اندر آپ نے اپنے آئینز کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے یعنی ہائیڈو جن آئین الگ ہو جاتا ہے اور ہائیڈو اکسائیڈ آئین الگ ہو جاتا ہے اب ہم جہاں پر جو ایکویشن ہے ہم لوگ اس میں ایکریبنیم کونسٹنٹ کی ویلیوں کو پٹ اپ کرتے ہیں تو وہ بن جائے گی KC is equal to یہ ویلی اوپر آجے گی ہائیڈو جن آئین اور ہائیڈرو اکسائیڈ آئین یہ آگیا اور نیچے کے آگیا پانی آگیا یہ ایکلیبریم کانسٹنٹ ہے ہم ایکلیبریم کانسٹنٹ میں جا دیکھتے ہیں کہ یہ دینامینیٹر میں ہے اور یہ جب اوپر جائے گا یہ ملٹیپلائے کرے گی پانی کے ساتھ تو ایک ایکویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے یہ والی ہمارے پاس یہ ایکویشن ہمارے پاس ڈیویلپ ہوگی میں نے اس کو یہاں ڈیویلپ کیا آیا ہے یہ چیز آگی اب اس ایکویشن میں دیکھیں یہ کیسی ہے اور یہ ایچ ٹو او ہے یہاں پر یہ کنورٹ ہو جاتا ہے آئینک پروڈٹ آف وارٹر کے اندر یعنی یہ حصہ اس کے اندر کیے ڈیویلپ پہلے کیسی تھا اب یہ کیے ڈیویلپ میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہ ایس ایچ ویسے کا ویسے ہی آئے گا ہائیڈرین آئین اس طرح آگیا اور ہائیڈر اکسائن اس طرح آگیا میرا خیال ہے کہ سٹوڈنٹس سمجھ رہی ہوں گے یہ چیز کیا ہے یہاں پر ہم نیمیریکل ویلیوز کی یہ ایکسپیرمنٹ کے ذریعے یہ ڈیویلپ کی گئی ہے کہ یہ نکلتی ہے 1.0 into 10 days power minus 14 at 25 degree centigrade یہاں پر یہ چیز ایکسپیرمنٹ کے ذریعے پروف ہو چکی ہوئی ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جیسا ہمارے پاس ایکویشن یہ بنی ہے پانی کا ایک وارمولہ ہے پانی کے اندر جتنی ہائیڈوین آئین بنتے ہیں اتنے ہی ہائیڈو اکسائیڈ آئین بنتے ہیں اگر یہ دو بنتے ہیں تو یہ بھی دو بنیں گے اگر یہ تین بنتے ہیں تو یہ بھی تین بنیں گے اس ایکویشن میں دیکھیں تو یہاں پر لکھا 1 molecule of water produces equal number of ہائیڈوین آئین and ہائیڈو اکسائیڈ آئین یہ دونوں ہمیشہ ان کی نمبر سیم ہوتے ہیں تو یہ ایکویشن یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے اس کو یہ develop کی ہے تو یہ دو ہو جاتے ہیں ہائیڈوین اکسائیڈ کے اوپر یہ multiply کریں multiply میں power add ہو جاتی ہے تو یہ ہائیڈوین آئین اور یہ 2 ہو جاتا ہے اس کے اوپر یہ بھی اس کے ایکویشن یہاں پر ہمارے پاس develop ہوتی ہے ہم اس کو بزیر discuss کرتے ہیں یہ ہائیڈوین آئین اس کے ایکویشن 2 اور یہ value آگیا under root اس کا بھی لے لیا اور اس کا بھی لے لیا ہائیڈوین آئین کی value آگیا 1 into 10 raise power minus 7 یہ اتنی چھوٹی قیمت ہے بہت چھوٹی قیمت ہے ہم ان کو قیمت کو change کرنا چاہتے ہیں یعنی یہ جو value ہے figure کو negative expression ہے اسے ہم convert کرنا ہے ہمارے لیے convenient ہے کہ ان کو convert کر لیں positive figure کے اندر اس کام کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم logarithm کی سہارا لیتے ہیں ہم logarithm لیں گے اور logarithm کے ساتھ ہم یہ جو لکھیں گے نا پی اس پی کا معنی ہوتا ہے negative logarithm of the symbol negative logarithm of the symbol یعنی ہم pH لیتے ہیں negative logarithm of the hydrogen ion یہ اس کی بنتی ہے negative logarithm of one molar concentration of hydrogen ion تو یہ اس کی value باند کی pH is equal to ہم یہ کلک ہیں گے pH is equal to minus log into hydrogen ion یہ equation ہمارے پاس develop ہو جاتی ہے یہ ہمارا hydrogen ion کے لیے بھی ہوتا ہے اور اسی equation کے ذریعے pOH بھی لکھ سکتے ہیں hydro oxide کے لیے ہم یہ بنا سکتے ہیں negative logarithm of hydrogen ion is equal to minus log یہ اس کے ساتھ OH بھی negative کے ساتھ ہم develop کر سکتے ہیں اب اس کے ہم اس کی calculation کرتے ہیں اور calculation کے ساتھ اس کا حساب کرتے ہیں تاکہ آپ کو مزید اس کی سمجھ آجے pH is equal to negative log اور hydrogen ion اب دیکھیں جی minus log اس کی قیمت کیا آگئی یہ آگئی one into ten is power minus seven minus power پہلے آ جاتی ہے power پلاس ہو جاتی ہے power پلاس ہونے کے بعد اس کی جو value آئے گی plus seven آجے گی یعنی pH ہمیشہ seven کے اوپر جائے گی اور جسا بھی pH نکالیں گے تو یہ بھی pH OH بھی جونس یہ بھی ہمارے پاس seven ہی آئے گی یعنی یہ seven اور وہ بھی seven نیچے ایک table بنا ہوا ہے تو یہ دیکھیں pH پلاس POH جمع کریں گے ان دونوں کو جمع کریں گے تو seven پلاس seven کس کے برابر آیتا ہے جی 14 کے برابر تو یہ table بنا ہوا ہے pH جونسا ہے وہ zero سے شروع ہو کے 14 تک جا رہا ہے zero one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen اور fourteen اس کی value لکھی ہے zero سے لے کر zero one two یہ highly acidic ہے three four five six تک دیکھیں تو slightly acidic 7 neutral اور eight nine ten eleven slightly basic ہے تو پھر آگے جونسا ہے highly basic ہے اس طرح دوسرا جو حصہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے تو dear students یہ آپ نے topic تیار کرنا ہے اور یہ آپ کی assignment کے اندر بھی چامل ہے تو کوئی ایسی problem ہو تو ضرور فون کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں اور کوئی problem ہے تو اس کو ضرور کریں گے شکریہ السلام علیکم